دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس خاص انسان کی ہسٹری سے رو برو کرانے والے ہیں اس کی گنتی اتھیاس کے ان چند لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جنہیں آج کے دور میں بھارت اور پاکستان جیسے دیشوں میں سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے جہاں ایک طرف کچھ لوگ اس انسان کو ظالم اور قائر بتاتے ہوئے اسے ہمیشہ برائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اسے اپنا ہیرو بھی مانتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ انسان نہ صرف ہوشیار اور بہادر تھا بلکہ رحم دل بھی تھا حالانکہ دوستو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس انسان کے بارے میں بیچ کا راستہ نکالتے ہیں یعنی وہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ انسان حد سے زیادہ بہادر اور ہوشیار تھا لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سخت مزاج اور ظالم قسم کا انسان تھا دوستو ہم بات کر رہے ہیں اتحاس کے سب سے ویوادت کردار اور اکثر انڈین نیوز چینلز کا مدہ بننے والے سپے سالار یعنی شہاب الدین محمد غوری کے بارے میں وہی محمد غوری کے جس کی وجہ سے ہی آج سے لگ بک آٹھ سو سال پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہوا تھا دوستو ویسے تو لگ بک سبھی ہسٹورین نے ہی اپنی اپنی کتابوں میں محمد غوری کے اتحاس کو ایک الگ اہمیت دی ہے لیکن پھر بھی محمد غوری سے جڑی جو چیز اتحاسک کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے تو وہ ترائن نام کی وہ دو جنگی ہیں کہ جو محمد غوری نے بھارت کے سب سے بہادر مانے جانے والے راجہ یعنی پرتوی راج چوہان سے لڑی تھی فلال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد غوری کی پوری ہسٹری بتانے والے ہیں دوستو محمد غوری کی پیدائش 1149 میں افغانستان کے غور علاقے میں ہوئی تھی وہی غور علاقہ کہ جو نہ صرف اپنے دور میں ایک مشہور ریاست تھا بلکہ ساتھی ساتھ غزنوی سلطنت کے اندر میں کام کیا کرتا تھا وہی غزنوی سلطنت جس کی بنیاد سلطان محمود غزنوی نے رکھی تھی لیکن دوستو سلطان محمود غزنوی کے بعد جب دیرے دیرے یہ سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی تو دوسری چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی طرح ہی غوری سلطنت کے حکمران یعنی علاقہ دین نے بھی اپنے آپ کو ایک آزاد ریاست گھوشت کر لیا اور بس یہی سے غوری سلطنت کی بلندیوں کا سفر شروع ہو گیا علاقہ دین کی موت کے بعد اس کی یہ غوری نام کی چھوٹی سی سلطنت اس کے دو بھتیجوں کے حصے میں آئی جس میں سے ایک کا نام غیاس الدین تو دوسرے کا نام شہاب الدین تھا وہی شہاب الدین کے جسے آج پوری دنیا سلطان شہاب الدین محمد غوری کے نام سے جانتی ہے دوستو علاقہ دین کے بعد غوری سلطنت کا سلطان تو بھلے ہی غیاس الدین کو بنایا گیا تھا لیکن سلطنت کی لگ بگ پوری ہی ذمہ داری شہاب الدین کے کندو پر دی گئی تھی سلطان غیاس الدین نے نہ صرف شہاب الدین محمد غوری کو اپنا نائب بنایا بلکہ اپنے فوج کی کمان بھی سوپ دی تھی اور شاید سلطان غیاس الدین کا یہ فیصلہ ان کی نظر میں ان کی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ رہا ہوگا کیونکہ دوستو جیسے ہی محمد غوری کو فوج کی کمان سوپی گئی تھی ویسے ہی غوری سلطنت نے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع کر دیا تھا محمد غوری اتنا زیادہ بہادر اور ہوشیار تھا کہ کوئی بھی انسان اس سے لڑنے کے لیے اس کے سامنے آنے سے پہلے دس بار سوچا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ محمد غوری نے دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد ہی پیشاور ملتان لاہور جیسے علاقوں کے ساتھ ساتھ سندھ کا پورا علاقہ بھی فتح کر لیا تھا اور بہت جلد ہی چھوٹی سی غوری سلطنت اب ایک بڑی سلطنت میں بدل چکی تھی لیکن دوستو پاکستان اور افغانستان کے زیادہ تر علاقے پر اپنی سلطنت کو قائم کرنے کے بعد اب محمد غوری کے سامنے سب سے خطرناک چیلنج تھا نہ صرف سب سے خطرناک بلکہ یہ چیلنج محمد غوری کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج بھی تھا اور یہ چیلنج کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کے اتحاس کے سب سے بہدر راجاؤں میں سے ایک راجہ یعنی پرتبی راج چوہان تھا وہی پرتبی راج چوہان کہ جس کا راج اس دور میں آج کے دور کے مدد پردیش راجستان اتر پردیش جیسے بڑے علاقوں پر پھیلا ہوا تھا ہریارہ اور پنجاب کے وہ علاقے کے جو اس وقت تک محمد غوری کے کنٹرول میں نہیں آئے تھے وہ بھی پرتبی راج چوہان کے انڈر ہی میں آیا کرتے تھے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ پرتبی راج چوہان کا راج ہی اس دور میں بھارت کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور راج تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا چونکہ ورنہ تو پورا بھارت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا دوستو اتحاسکار لکھتے ہیں کہ شہاب الدین محمد غوری نے پرتبی راج چوہان کی طرف سب سے پہلے ایک خط روانہ کیا جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے تم ہماری اطاعت قبول کر لو ورنہ تو ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ لیکن دوستو پرتبی راج چوہان نے محمد غوری کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا جس کے جواب میں محمد غوری پرتبی راج چوہان کی سلطنت پر حملہ کرنے کے ارادے سے اپنی فوج لے کر نکل پڑا جیسے ہی پرتبی راج چوہان کو اس بات کی خبر ہوئی تو پرتبی راج چوہان نے بھی فورا جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی پرتبی راج چوہان کے پاس بھی ایک حق سے زیادہ بڑی فوج موجود تھی ساتھی ساتھ پرتبی راج چوہان کی فوج میں تین ہزار سے زیادہ ہاتھی بھی موجود تھے جو جنگ کرنے میں ماہر سمجھے جاتے تھے آخرکار ان دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا 1191 میں ہریانہ کا ایک علاقہ جسے اس دور میں ترائن کے نام سے جانا جاتا تھا اس میں ہوا ترائن کی اس پہلی جنگ میں دونوں فوجیں بڑی بہدری کے ساتھ لڑی لیکن دوستو اس جنگ میں محمد غوری کی فوج تعداد میں پرتبی راج چوہان کی فوج سے بہت کم تھی اور پھر راجپوت تو ویسے بھی حد سے زیادہ بہدر ہوا کرتے تھے اسی وجہ سے محمد غوری کی فوج کے لیے راجپوتوں سے مقابلہ کرنا بہت مشکل کام تھا راجپوتوں نے اس جنگ میں محمد غوری کی فوج پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ پہلی بار میں ہی محمد غوری کی فوج تتر بتر ہو گئی محمد غوری کے جو اپنی فوج کے بلکل بیچ میں یعنی سینٹر پوائنٹ پر لڑائی کر رہا تھا اسے پرتبی راج چوہان کے بھائی نے دیکھ لیا پرتبی راج چوہان کے بھائی نے محمد غوری کے قریب جا کر اپنی تلوار کے ذریعے سے محمد غوری پر ایک ایسا زبردست وار کیا کہ جس وار کو محمد غوری برداشت نہ کر سکا اور زخمی ہوتے ہی اپنے گھوڑے سے گر گیا محمد غوری کا بس اپنے گھوڑے سے گرنا تھا مانو افغان فوج کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے سردار یعنی شہاب الدین کی موت ہو گئی ہے اور بس یہ محسوس ہوتے ہی محمد غوری کی پوری فوج نے جنگ چھوڑ کر بھاگنے کا فیصلہ کر لیا افغان فوج کے بھاگتے ہی پرتی ویراد چوہان کو بھی فتح حاصل ہو گئی اور وہیں دوسری طرف پرتی ویراد چوہان کی فوج بھی اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے یہ سمجھ کر واپس ہو گئی کہ شاید محمد غوری مر چکا ہے لیکن دوستو محمد غوری تو ابھی صرف زخمی تھا کچھ دیر کے بعد ہی کچھ افغان فوجی اپنے سردار کو ڈھونٹے ہوئے میدان جنگ میں واپس آئے جیسے ہی محمد غوری نے اپنے سپاہیوں کو دیکھا تو انہیں فوراں اپنے پاس بلالیا وہ سارے سپاہی اپنے زخمی سردار کو اپنے ساتھ لے کر افغانستان واپس چلے گئے جہاں پر جا کر محمد غوری کا بڑی اچھی طرح سے علاج کیا گیا ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اس ہار کی وجہ سے محمد غوری کو بہت گہرا جھٹکا لگا تھا کیونکہ محمد غوری کے بارے میں تو اس دور میں پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ بھلا محمد غوری کو تو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اب محمد غوری پرتوی رات چوہان سے ہار چکا تھا اسی لئے محمد غوری نے اب یہ قسم کھائی کہ جب تک وہ اپنی اس ہار کا بدلہ پرتوی رات چوہان سے نہیں لے لے گا تب تک نہ تو وہ اپنے ان کپڑوں کو اپنے جسم سے اتارے گا کہ جن کپڑوں میں اس کی ہار ہوئی تھی اور نہ ہی وہ رات کے وقت تنہائی میں اپنی بیوی کی شکل دیکھے گا ساتھی ساتھ اس نے یہ بھی قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی ہار کا بدلہ لینے تک ہمیشہ زمین پر سویا کرے گا یعنی کبھی بھی زمین کے علاوہ چارپائی یا پھر شاہی بیٹ پر نہیں سویا کرے گا اور آخر کار محمد غوری نے جنگ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی لکتار ایک سال تک ایک لمبی تیاری کرنے کے بعد محمد غوری ایک لاکھ بیس ہزار کی ایک بڑی فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور آخر کار گیارہ سو بانوے میں محمد غوری نے اپنی اس بڑی فوج کے ساتھ پرتوی رات چوہان کی سلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا چونکہ دوستو محمد غوری کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ پرتوی رات چوہان کو اسی جگہ پر ہرائے کہ جہاں پر اسے ہرائیا گیا تھا اسی لیے وہ اپنی پوری فوج کو لے کر ترائن کے اسی میدان میں پہنچا کہ جہاں پر ترائن کی پہلی جنگ ہوئی تھی دوسری طرف پرتوی رات چوہان کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ محمد غوری ایک لاکھ بیس ہزار کی ایک بڑی فوج لے کر ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو پرتوی رات چوہان نے بھی اپنی ایک بڑی فوج کو اکھٹا کرنا شروع کر دیا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پرتوی رات چوہان اپنے آز پاس کے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اب پرتوی رات چوہان کی فوج تین لاکھ سے بھی اوپر نکل گئی تھی ساتھی ساتھ پرتوی رات چوہان کی فوج میں دو ہزار سے لے کر لگ بگ تین ہزار تک ہاتھی بھی موجود تھے یہ وہی ہاتھی تھے کہ جو جنگ کرنے میں ماہر ہوا کرتے تھے آخر کار گیارہ سو بانوے میں یہ دونوں فوجیں ایک بار پھر سے اسی طرح ان کے میدان میں آمنے سامنے ہوئیں کہ جس میں ایک بار پہلے بھی ہو چکی تھی دوستو کیونکہ پہلی جنگ میں راج پوتوں نے محمد غوری کی فوج کو بڑی زبردست طریقے سے ہرایا تھا اسی لیے اس جنگ میں بھی پرتوی رات چوہان کی فوج کے حوصلے حد سے زیادہ بلند تھے اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم ہر حال میں جیت جائیں گے کیونکہ دوستو اس بار تو پرتوی رات چوہان کی فوج محمد غوری کی فوج سے لگ بگ تگنی تھی کیونکہ جہاں ایک طرف محمد غوری کے پاس صرف اور صرف ایک لاکھ بیس ہزار کی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف پرتوی رات چوہان کے پاس تین لاکھ سے بھی زیادہ فوج موجود تھی جنگ سے صرف ایک دن پہلے پرتوی رات چوہان نے محمد غوری کی طرف ایک خط روانہ کیا جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے شہاب الدین تمہیں اگر اپنی جان پیاری نہیں ہے تو کم سے کم اپنے غریب سپائیوں پر رحم کرو اگر تم ابھی بھی واپس چلے جاؤ گے تو ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے اور تمہیں آرام سے جانے دیا جائے گا لیکن اگر تم ہم سے لڑنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو نہ تم صرف ہم سے ہارو گے بلکہ زلیل ہو کر تمہیں بھاگنا بھی پڑے گا یہ پڑھ کر محمد غوری نے بڑے صبر سے کام لیا کیونکہ دوستو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محمد غوری طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوشیار اور بہدر بھی تھا اسی لیے اس نے پرتوی راج چوہان کے اس خط کا بڑی سمجھداری کے ساتھ جواب دیا اور جواب میں لکھا کہ اے پرتوی راج چوہان کیونکہ میں اپنی سلطنت کا خود سلطان نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنی فوج کا سپے سالار ہوں اور میری سلطنت کا سلطان میرا بڑا بھائی غیاس الدین ہے اسی لیے میں تم سے صلح کرنے سے پہلے اپنے بھائی کی اجازت لوں گا اس کے بعد تم کو جواب دوں گا جیسے ہی یہ خط پرتوی راج چوہان کے پاس پہنچا تو راج پوت فوج کو محمد غوری کی یہ نرمی دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ مانو اب جنگ کل جائے گی اور اسی لیے پوری راج پوت فوج رات میں جنگ کی تیاری کرنے کی بجائے اپنے جشن میں بزی رہی وہیں دوسری طرف شہاب الدین محمد غوری نے رات ہی میں اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا اور بڑی محنت کے ساتھ وہ اپنے فوجیوں کو اس جنگ کے لیے تیار کر رہا تھا کہ جو اگلے دن ہونے والی تھی اگلے دن جب صبح کا سورج نکلا تو جہاں ایک طرف شہاب الدین محمد غوری کی پوری فوج لمبی کتاروں میں جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی تو وہیں دوسری طرف راج پوت کی پوری فوج اپنے اپنے خیموں میں سو رہی تھی کیونکہ ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے تو پوری رات ہی جشن منایا تھا جیسے ہی راج پوت فوج کو یہ خبر ملی کہ شہاب الدین محمد غوری کی پوری فوج جنگ کرنے کے لیے صفے بنا کر تیار کھڑی ہے تو ان کے خوش اڑ گئے اور انہوں نے جلدوازی میں اٹھ کر اپنی صفے بنانا شروع کر دیں جنگ کے شروع میں جو تیزی اور جو چستی افغان سپائیوں میں نظر آ رہی تھی وہ راج پوت سپائیوں میں دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی دن کے آخری وقت تک افغان فوجی راج پوتوں کو شکست نہیں دے سکے کیونکہ بھلا راج پوت بھی تو راج پوت ہی تھے ان کو ہرانا بھی اتنا آسان کام نہیں تھا لیکن پھر دن کے بلکل آخری وقت میں کہ جب دونوں فوجیں آپس میں لڑتے لڑتے تھک کر چور ہو گئی تھی تو محمد غوری نے اپنی اس بارہ ہزار کی فوج کو حملہ کرنے کا آرڈر دیا کہ جسے محمد غوری نے بچا کر رکھا تھا تاکہ جب دونوں فوجیں آپس میں لڑتے لڑتے تھک جائیں تو ایک دم سے یہ تازہ دم بارہ ہزار فوجی ان تھکے ہوئے راج پوتوں پر حملہ کر دیں اور یقیناً محمد غوری کا یہ پلان کامیاب بھی ہو گیا جیسے ہی ان بارہ ہزار تازہ دم فوجیوں نے راج پوت کی لاکھوں کی فوج پر حملہ کیا تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور ذرا سی دیر میں لاکھوں کی پوری فوج تتر بتر ہو گئی اور کچھ دیر کے اندر ہی وہ ان بارہ ہزار فوجیوں سے نہ لڑ پانے کی وجہ سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے پرتوی راج چوہان جو خود ایک ہاتھی پر سوار ہو کر لڑ رہا تھا اس نے جب اپنی فوج کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اپنے ہاتھی سے اتر گیا لیکن ہاتھی سے اترتے ہی فوراں اس کو گریفتار کر لیا گیا اور پھر قید میں ہی پرتوی راج چوہان کو قتل بھی کر دیا گیا تھا حالانکہ دوستو بہت سارے اتحاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پرتوی راج چوہان کو قید میں نہیں بلکہ خود اس کی سلطنت کی راجدانی یعنی اجمیر لاکر قتل کیا گیا تھا اس کے علاوہ بھی پرتوی راج چوہان کی موت سے جڑی اور بھی بہت ساری باتیں لوگوں کے بیچ میں گھومتی رہتی ہیں محمد غوری کی اس جیت کے ساتھ ہی غوری سلطنت بھی اب بہت بڑی ہو چکی تھی جو افغانستان اور پاکستان کے علاقے کے ساتھ ساتھ اوراں بعد محمد غوری نے بھارت کے اپنے جیتے ہوئے لگ بگ سبی علاقوں کو اپنے غلاموں کے حوالے کیا اور وہ خود غزنی کی طرف روانہ ہو گیا اسی دور میں ہی محمد غوری کے بھائی یعنی غیاس الدین کا بھی انتقال ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اب ان کی موت کے بعد غزنی کے لوگوں نے شہاب الدین محمد غوری کو اپنا سلطان بنا لیا اور بس یہی سے محمد غوری کو اب سلطان شہاب الدین محمد غوری کے نام سے بھی جانا جانے لگا دوستو محمد غوری کی کیونکہ کوئی اولاد نہیں تھی اسی لیے وہ اپنی زندگی میں اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میرے وارث میرے غلام ہیں اور یہی وجہ تھی کہ جب محمد غوری کا انتقال ہوا تو ان کی سلطنت ان کے غلاموں میں ہی بار دی گئی تھی بھارت کے جیتے ہوئے تمام علاقے محمد غوری کے اس غلام کے ہاتھوں میں آئے کہ جسے آج ہم سب لوگ قدب الدین اہبک کے نام سے جانتے ہیں وہی قدب الدین اہبک کہ جو نہ صرف ہمارے دیش بھارت کے پہلے مسلم سلطان تھے بلکہ ساتھی ساتھ انہوں نے اس قدب مینار کی بھی بنیات رکھوائی تھی کہ جو آج پوری دنیا میں مشہور ہے فلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بلائکن کو بھی پریس کر دیں